کیونکہ اس کو آپ نے اسمبل کرنا وقت آیا ہے اس کو اپنے اسیمبل کرنا۔ یہ کھول چا کا اچھ ambiguous چاہ تو یہ حسرا وہیاں اور سکل بھی کھول ہوا ہےisme اس کے ساتھہ وہ آگا ہے وہ آپ کو آپщеkeeper مکنان ایک چاہے ہو جانا ہے اس کیونکٹس میں ہے تو وہ اس کے سescتان ہے اسے کیونکٹس میں بن مکنان تاکہ یہ ایسے سٹیٹ ہی آئے ایسے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں ان ہو گیا یہ سنسر میں سنسر میں ان ہو گیا لیکن وہاں سے اتر گیا تو اس کو دوبارہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اب اپنے ٹیمنگ بیلٹ جو ہے یہ بھی بلکل سٹیٹ رکھنا ہے تاکہ یہ ایسے ٹیڑا اور غیرہ نہ ہو بلکل سٹیٹ یوں کیسے یہ ہے یہ دیکھیں اب آپ میں سب سے پہلے اس کو اوپا ہی رکھنا ہے اور جو سیر شاوٹ اس کو یہاں پہ ان کرنا ہے ان کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھنے نہ کہ یہ اس کے نیچے نہ آج ہے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ میں بہت مسلم سے بن جاتا ہے اور میں نے جب不行 получилось شرا Ts piping آپیں جاند کریں ہمیں جاندار ہمیں جاندار جاندار یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی نہ نکلے یہاں پہ یہ جگہ نہیں ہوتے کہ بعد میں آپ اس کو پرس کر سکیں پہلی آپ نے اس کو ایسے بڑھا دینا ہے پرس کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کا جو سپنگ لگا ہوا تھا یہ والا سپنگ اس کو جس نے اس کو نیچے کے طرف بٹھائی رکھا تھا آپ نے سب سے پہلے اوپر اس کی ایجسمنٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو جو سیٹ ہے وہ یہ سیٹ ہے اس کی یہاں پہ اس سے کہا پہ یہ یہاں پہ کٹ سنشان ہے یہ کٹ سنشان ہے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ بٹھانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پہ بٹھے اور اس کی نے یہاں پہ کیا ودد ہے کٹ سزارت سے پکڑ کے اس کٹ میں ہم آپ کو کٹ سônشان ہے دیا ہے یہ اسے کر کے یہ یہ اب یہ اس نے پریس کر لیا اس کو سی آر شافت کو دیکھیں یہ پریس کر لیا اور اوپر جو اس کی سیٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہونے چاہیے یہ اس کے نیچے یہاں پہ کٹ لگا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا بنا ہوگا ہے یہاں پہ یہ پھنس گیا اب آپ نے اس کی یہ جب آپ نے اتا رہا تھا تو اس کو آپ نے یہ جان رکھنا ہے کہ یہ کون سے سکیل پہ تھا اس کی یہ کافی سکیل ہے جس کے اسے گیب ایڈیسمنٹ ہوتا ہے اس کا اوپر نیچے ہوتا ہے سی آر شافٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اب آپ نے اس کو اس کو اس نے اس کو اپرنس ہٹتا ہے ملکہ اس کو آپ کو بعد میں اس کو پہلے بٹھانا ساید جدہ پر ہم دوبارہ کر دیتے ہیں اس کو ایسے کیا اور پہلے اس کو اپنی جدہ پر بٹھایا یہ یہاں دے ہم دوبارہ کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کر دیتے ہیں موسیقی 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 ایسے آگا اس کے اوپر جو لاک تھا یہ والا پلاسٹک ٹائپ کا یہ ایسے اس کے اوپر ایسے فسا دینا ہے اور کٹ میں اس کے یہ دیکھنا ہے کہ کٹ میں آجے کٹ میں آگا تو یہ اتر اتر سکتی ہے اب یہ کٹ میں آگیا ہے اب اس کو آپ سپنگ لگا سکتے ہیں سپنگ نیچے سے اسے لے کے آنے اور اس کا جو رخ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوگا نیچے سے اوپر کی طرف اور یہاں پہ کٹ میں تنسا کے اس کو تنسانے کے بعد ٹوزر کی مدد سے یا سکریو ڈریور کی مدد سے آپ اس کو کسی بھی چیز سے یہاں پہ تنسا سکتے ہیں یہ پہنس ہے اب اس نے اس کو لاغ کر دیا یہ گیر بھی لگی گراری بھی لگی ٹائمنگ بیل دوبار اس کو یہ باب میں لگیں گے جب یہ درائیون پولی لگیں گے اس کو کیسے لگانا ہے یہ وائٹ والا جو نشان ہے یہ اس طرف ہوگا یہ دیکھیں یہ ایسے جاتی ہے یعنی کہ سپرنگ اس کو ٹائٹ کرتا ہے تو یہ ایسے سے مومنٹ ہوتی ہے اس کے یہ کرنے کے لئے آپ کو سپرنگ لگانا پڑے گا یہ سپرنگ ہے وہ نشان ساب کو نظر آ رہا ہے یہ پلاسٹک رہا یہاں پہ یہ سپرنگ ایسے لگتا ہے یہ جو ڈیون پولیٹ ہے یہاں پہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ پھنسا دیا یہ مومنٹ کر رہا ہے اب اس کی جو یہاں پہ لوئے کا جکٹ سا بنے اس میں ایسے پھنسا دینا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈریون پولی ہے اس نے بہت مضبوطی سے اس کو پکڑ دیا ہے اس کو پر آپ بیلٹ ٹائمنگ جو بیلٹ ہے اس کو پر لگانا ہے اس سے پہلے یہ جو سنسر ہے اس کا یہ لگانا ہے یہ کیسے لگتا ہے یہ ڈریون پولیٹ کے نیچے لگتا ہے بھی جو نشان سب بنا ہو جائے گا یہ جو آپ کو درمیان والا نظر آ رہی ہے ایسے اس میں کٹ میں فاس جاتا ہے یعنی ایسے ان کریں گے نہ تو تھوڑا سا یہ اندر جا کے پھنس جائے گا اور اس کا رخ حیثی ہونا چاہیے اس طرف یہ جو وائد والا ہے سب سے پہلے یہ جو نیچے والا کارٹس کو اندر ان کریں سب سے پہلے چاہیے سب سے پہلے چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ نہیں لگے گا تو آپ کو پرنٹر جرنل ایرر دے گا ایرر دے گا پہلے نیچے والے جو کٹ ہے اس کو ان کو بھسا گیا یہاں پہ جگہ بنی گئے اور پھر اوپر والا جو میں نے بتایا تھا درمیان والا اس کا ہے وہ بھی اندر پھانچا تھا یہاں لگ گیا اب اس کا جو ٹیمک بیلٹ ہے وہ اس کو ایجسمنٹ کر لیں اس کی پہلے آپ نے یہاں پہ نہیں لگانا پہلے یہاں پہ لگا لیں یہ جو ڈریور پولی اس کے وائٹ کا جو اس کا بنا ہوئے اب اس کو دیکھیں یہاں پہ میں جب اس کو پرس کرتا ہوں وہ سپرنگ کی وجہ سے ہے اس طرف کھینچتا ہے اس سپرنگ سے ہی لگا ہے اس کا مطلب ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اس کو تھوڑا سا یہاں سے پریس بھی کرنا ہے اور اس طرف کھینچنا ہے اس کو یہاں سے دیکھیں میں تھوڑا سا فورس کرتا ہوں کرنا کیونکہ ٹوٹ جائے گئی ہے تو کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ اسے بٹھا دی اور یہ چھوڑ دیا اب اس نے دوبارہ اس کو یہ ٹائٹ کر کے یہ دیکھیں لیا ہے اب یہ جو سی آر شافٹ ہے سوری سی آر سکیل ہے اس کو بھی لگانا ہے جیسا یہ تھا یہ یہاں پہ ایسے پھسایا ہے اور اب یہ جو سپرنگ ہے یہ میں نے کوئی بتایا یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں لگے گا تو اسے ہٹ کرے گا اس طرف جس کے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ آپ نے ایجاز کر دیا یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ آپ کا سیئر سکیل بھی لگیا اس کے جو فارمیٹر بورڈ ہے اس کو لگانا آگیا یہ جیسے تھا بیسی لگا دینا اس کی جو ویرز ہیں وہاں پہ لگا لیں پاور کیبل یہ فرمیٹر بورڈ کو مین جو سپلائی ہے وہاں سے اس کو پاور جاتی ہے جو کنیکٹر جیسے تھے ویسے لگا دینے اس میں کوئی ایک کنیکٹر بھی نہیں لگے گا یا دو نہیں لگیں گا تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے وہ کیونکہ ہر ایک کنیکٹر کا اپنا اپنا فنکشن ہے کوئی پاور کہا ہے کوئی سنسر کہا ہے کوئی کس کہا ہے اور جو کنیکٹر کا لگ ہے اس کا مین کوئی رہا ہے پیش پر سکرو بگرہ لگانے رہ گئے ہیں کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آن کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا اسمیلہ یہ دیکھیں یہ ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہارڈویر کا مسئلہ ہوگا کوئی میکینکہ لیا جو بھی اس میں کوئی تو یہ رکاوہ ڈوکیشی کی سنگی تو یہ جنرل ایرر کا آپشن دے سکتا ہے دو لائٹس یا ٹوگیدر بلنگ کریں گی یا الٹریٹ کریں گی یا ٹوگیدر کر کے پھر الٹریٹ کریں گی مختلف انسان ہوتے ہیں یہ میں نے صرف ابھی ایک لگایا یہاں پہ دو تین پیچ اور بھی لگیں گے یہ دیکھیں اسی طرح برابر اپنے جگہ پہ آگا ہے ٹیمنگ بیلٹ بھی ٹھیک لگا ہے سی ار شاوٹ بھی صحیح لگا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی ار شاوٹ دیکھیں میں اتا رہتا ہوں من دیکھیں کہ سی ار شاوٹو دیکھیں گی بھی م dipمتنی متر موسیقا 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 موسیقا